ارب کے مشہور عالم آہیس بن عبدالقرنی کی ایک فیقر انگیز تحرے کا ترجمہ چند کام کر لیجی آپ کی جسم سے منفی طوانائیں کا خاتمہ مگا اور آپ کی شہادیں کمزور پڑھ جائیں گے نمبر ایک بیتو خلا کی صفائی پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں اور بیتو خلا کو مستقل بنیادوں پر صاف سترا اور بلپو سے پاک رکھیں رات کو سونے سے پہلے بیتو خلا کو صاف رکھنے کا اعتمام کیجئے بیتو خلا کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھیں بیتو خلا میں کپڑے اتار کر لٹکے رہنے نہ دیجئے لٹکے رہ جانے والے کپڑوں میں جتنی منفی طوانائیں بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریبا ناممکن ہے کم از کم بہتر گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے بیتو خلا میں کبھی اتر نہ رکھی اور نہ ہی کسی طرح کے خوشبوں کا استعمال کیجئے بیتو خلا میں رونے سے سخت پرحیز کیجئے ایسا کرنا شیعاتین کو کھولی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں اور آپ کے جسم کچھ چکڑ لیں علاوہ عظیم رزق یا شادی میں دیر ہوتے چلے جاتی ہے زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہو جاتا ہے بغیر سبب غم اور افسردگی کیا احساس ہوتا ہے تشنج اور مگی تک ہو سکتی ہے ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں آپ کو بزاتے خود اپنے اور اپنے گھر والوں کی حالت میں بہتری کا احساس ہوگا حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق گھر میں شہادین کے جرسین بھگانے کے لیے گھر میں کلونجی کی دھونے دیجئے گھر میں جگہ جگہ آئینیں آویزہ نہ کیجئے کسی ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجئے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سور ملک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے جنت اور آپ کے بھی صرف موت حیل رہ جاتی ہے اس لیے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پر نہ ہرگز نہ بھولیے اللہ پاک ہمیں تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین